ہیلو اینڈ ویلکم تو سپورٹس تک بات کریں گے مممہ انڈینز کیمپ کی اور اشان کشن کی اشان کشن کے لئے ایک اچھی خبر رہی مممہ انڈینز مقابلہ ہار گیا اشان کشن نے رن بھی نہیں بنائی زیرو پر وہ آؤٹ ہوئے لیکن آپ سوچوں گے کہ اچھی خبر کیا ہے اچھی خبر یہ ہے ایک پوزیٹیو نیوز ان کے لئے یہ کہیں گے کہ جب مقابلہ ختم ہوتا ہے آپ کو بتا ہے مقابلہ احمد آباد میں تھا اور وہاں پر بی سی سی آئی سیکریٹری جائشاہ بھی موجود تھے تو جب مقابلہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد کی یہ تصویر ہے جہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میچ کے بعد ہاردک پنڈیا شممن گل اشان کشن وہ لوگ آپس میں باتچیت کر رہے تھے اور وہی پر بی سی سی آئی سیکریٹری جائشاہ آتے ہیں اور وہ اشان کشن سے باتچیت کرتے ہیں جہاں پر یہی لگ رہا تھا کہ ڈسکشن یہی ہوا ہوگا آپ کو پتا ہے ابھی حال فلحال میں ہی جو ہے بی سی سی آئی کی جو ہے کانٹریکٹ لسٹ آئی تھی جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر سے ہیں بی سی سی آئی کی وہ نام سامنے آئے تھا اور اس میں اشان کشن کا نام نہیں تھا اس سے پہلے آپ کو یاد آئے گا سبتہ افریقہ کا دورہ تھا جہاں سے اشان کشن واپس آئے تھے اور اشان کشن اس کے بعد تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں ویوادوں میں رہے تھے کیونکہ پوری کی پوری ایک کانٹرورسی رہے کہ اشان کشن کو انڈیا کے لیے پک کیوں نہیں کیا جا رہا ہے خبریں یہ آئے کہ شاید منجمنٹ ان سے ناراض ہے وہ جس طریقے سے وہاں سے آئے تھے دورہ چھوڑ کر اس ٹائم پر منٹل فٹیگ کی بات آئے اس کے بعد ان کو ٹی وی شوز میں دیکھا گیا چھٹیاں مناتے دیکھا گیا اور اس کے بعد جب وقت ہو گیا تھا اور انڈیا کا دومیسٹک سیزن چل رہا تھا رنجی ٹروفی کے مقابلے چل رہے تھے تب سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اشان کشن کھیلیں اور ان فیکٹ انڈیا انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز تھی وہاں پر بھی وکٹ کیپر بلے باز کی ضرورت تھی اور راہول ڈرویڈ سے بھی یہ سوال جب پوچھا گیا تو راہول ڈرویڈ نے کہا تھا کہ جب اشان کشن خود کو اویلیبل کر دیں گے تب ان کو کنسیڈر کیا جائے گا یعنی کہ وہ ڈومیسٹک کھیلیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اب اویلیبل ہیں لیکن اشان کشن نے ڈومیسٹک کے مقابلے نہیں کھیلے تھے راؤن در ڈاؤن راؤن جو ہے جھارکھڑ میچز کھیل رہی تھے لیکن اشان کشن کھیل نہیں رہے تھے وہ اس کے بعد جو ہے ہاردک پندے کے ساتھ آئی پیل کے لیے بڑودا میں ٹرین کر رہے تھے اور اسی دوران بی سی 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 کریٹری جائے شاہ کا ایک بیان آیا تھا کہ بھارتے کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کھیلنا ہوگا جو جس بھی وقت جو ہے انٹرنیشنل ڈیوٹی پر نہیں ہے اور وہ اویلیبل ہے اس کو ڈومیسٹک کھیلنا ہوگا otherwise ان کو اس کے repercussions جھیلنے پڑ سکتے ہیں in fact اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی نہیں سنے گا تو کوچ سیلیکٹرز اور ہم کو کچھ کڑے فیصلے لینے پڑیں گے جس کی ایک چھوی آپ کو دکھی جب بی سی سی آئی کی جو سینٹرل کونٹریکٹڈ لسٹ ہے وہ آئی اور وہاں پر اشان کشن کا نام نہیں تھا حالکہ اس دن ان پر جیشاہ سے دریکٹ سوال ہی پوچھا گیا تھا اشان کشن کا نام لے کر تو انہوں نے صاف کہا تھا جو کہ اچھا تھا ان کے پارٹ پر کہ بھائی اشان کشن کا نام مت لیجے کسی کا نام مت لیجے یہ سب کے لیے ہے یہ سب پر لاغو ہوتا ہے لیکن جب مقابلہ ہوا ممبئی اور گجرات کے بیچ اور اس کے بعد یہ جو تصویر نکل کر آئے تو وہاں پر یہی لگ رہا تھا شاید کہ جیشاہ ان سے بات کر رہے تھے سمجھا رہے تھے کیا کچھ ہوئے اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ شریس ایئر ہیں اشان کشنے کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے کیونکہ شریس ایئر کو بھی کونٹریکٹڈ پلیئرز کی لسٹ میں نہیں رکھا گیا ہے ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو کونٹریکٹڈ پلیئرز کی لسٹ میں نہیں ہے وہ انڈیا نہیں کھیل سکتا وہ انڈیا کھیل سکتے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ ایک انکومفٹیبل سی سیچویشن میں ہوتے ہیں اور اشان کشن تو جا کر جیشاہ سے بات نہیں ہی کرتے تو اچھا تھا جیشاہ کے پارٹ پر بھی بی سی اے سیکریٹری جو خود آئے ایک ینگسٹر کے پاس اور ایسے میں جو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ اشان کشن کو ضرورت ہے کہ ان کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ ان کو صحیح گائیڈنس دیں اور شاید یہیں پر اگر وہ ہاردک کے ساتھ بھی تو ہاردک کو بھی ان کو وہی گائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ آپ جا کر دومیسٹک کھیلیں کیونکہ دومیسٹک انہوں نے نہیں کھیلاتا پھر ڈی وائی پارٹیل کھیلاتا اس کے بعد آئی پیل کھیل رہے ہیں تو پھر تھوڑے سے سوال ان پر اٹھ گئے تھے لیکن بی سی سیکریٹری جیشا اس کو ایک پوزیٹیو دیکھیں گے اشان کشن کے لحاظ سے جو بھی انہوں نے باتچیت کری ہو کہ ان کو سمجھایا ہوگا اور ایسے میں ایک ینگسٹر کو ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ mentally بھی یہ tackle کرنا مشکل ہوتا ہے تو جیشا نے یہی سمجھایا ہوگا کہ اتنا مت سوچے گا آپ اس معاملے پر اور آپ اپنے آپ کو available رکھیں انڈیا کے لیے اپنے سٹیٹ کے لیے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نرازگی ہے کوئی یہاں پر آپ کو پک نہیں کرے گا اور یہ مت بھولیے ایک مقابلہ ہوا ہے زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں لیکن اشان کشن بھی جو وکٹ کیپر کا سلوٹ ہے اس کے لیے ورلڈ کپ کے ریکننگ میں آ سکتے ہیں اگر وہ پرفومنس کریں گے تو ہی آئیں گے تو پرفومنس ان کو کرنی ہوگی اور یہ جو کومنیکیشن ہوا ہے یہ ان کے لحاظ سے ایک پوزٹیو وہاں پر اپڈیٹ آئی ہے تو یہ پوری کی پوری خبر تھی ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اس پر آپ کا کیا فیڈبیک ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ابھی کے لئے اجازت